پاکستان کے دورہ آسٹریلیا کے لیے آپ کو ایک اور سرپرائزنگ نام مل سکتا ہے اور وہ نام ہے کامران غلام کا جی ہاں وہی کامران غلام جس کو انگلینڈ اخلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرایا گیا جس کا اس نے آتے ہی مشکل کنڈیشن میں سینچری ماری اور پاکستان کو بتا دیا پاکستانی فینس کو بتا دیا کہ لڑکے کے اندر نہ صرف دمہم ہے بلکہ وہ باصلائیت بھی ہے اور پاکستان کے لیے ٹرنس بھی بنا سکتا ہے تو وہ کامران غلام جو کہ پچھلے لگ بڑھ گیارہ سال سے ڈومیسٹک میں رگڑے کھا رہا ہے لسٹ اے کے نائٹی فور میچس بھی وہ کھیل چکا ہے اور اب امکانات ہے کہ وہ سنطورہ آسٹریلیا کے اوڈی آئی سکارڈ کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ کامران غلام جس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے یہ چیزیں پھیلائی تھیں کہ وہ بابر آزم کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا بابر آزم اگر ٹرپ ہوئے تو ایسا کون سا کھلاری ہے جو بابر آزم کو ریپلیس کرے گا پھر اس نے بتایا کہ ایک بابر آزم گیا ہے پیشے دس بابر آزم پاکستان کے ٹرمیسٹک سرکٹ میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو صرف موقع دو آپ ان کو صرف آنے دو وہ کھڑکی ان کے لیے کھولو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اندر بھی کتنی سرائیتیں موجود ہیں تو ممکنہ طور پر اطلاعات ہے کہ کامران غلام کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کے اوڈی آئی سکوارڈ کے لیے دستیاب ہوں گے اور انہیں جو ہے وہ ان کا نام بھی پاکستان کے طور پر آسٹریلیا میں شامل ہو گئے یہ ایک انتہائی اچھی بات ہے کہ ٹرمیسٹک کے کرکیٹرز کو عزت مل رہی ہے آقیب جعوید نہ آتے بابر آزم کیپٹنسی سے ریزائن نہ کرتے میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کو تیار دوں آقیب جعوید نہ آتے بابر آزم کیپٹنسی سے ریزائن نہ کرتے تو کامران غلام اگلے دس سال ڈوائسٹک میں رکڑا کھاتا رہتا اس سرکٹ میں نہیں آسا آپ کتنے ہی بات سلائیت کیوں نہ ہوں آپ کتنے ہی اچھے کھراری کیوں نہ ہوں موجودہ جو لوگ جن لوگوں نے پورا ایک قبضہ کیا ہوا تھا پاکستان ٹیم کے اوپر وہ کسی بات سلائیت کھراری کو نہیں آنے دی رہے ہیں اس بات کو آپ مانیں نہ مانیں حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے اچھے اچھے سلائیت ٹیلنٹڈ کھراریوں کا کیریئر سروس لکھا لیا کہ میرے ٹیم میں رہوں میرا دوست ٹیم میں رہے میرے دوست کا دوست ٹیم میں رہے آج اچھی بات ہے کہ کاملان غلام کا نام سے ٹکیا جا رہا ہے اور جیسی سکوارڈ اناؤنس ہوگا تو کاملان غلام بھی آپ کو ممکنہ طور پر اوڈیا سکوارڈ میں نظر آئیں گے اچھا وہ کیوں آ رہے ہیں بیشتر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں کیا ان کا بیچے پاسٹ میں ریکارڈ ہے پشلے تین چار سال سے وہ ٹاپ سکورز میں ٹاپ پائف میں رہ رہے ہیں ڈومیسٹک سرکٹ میں اور پشلے گیارہ سال سے پاکستان ٹاپ دومیسٹک کھیل رہے ہیں صرف کھیل نہیں رہے بلکہ رنز بھی بنا رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سے ان کے بتاتا ہوں پورس کلاس کا اور لسٹ ایک کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار تیرہ مینوں نے پورس کلاس کا بھی اور لسٹ ایک کا ڈیبیو کیا ہے پورس کلاس کے ساٹھ پیچس کے لیے ہیں چار ہزار پانچ سو 21 سنز بنائے ہیں 166 ہائیسٹ ہیں اوراں چاس اشاریہ چھ آٹھ کی ایوریج ہے لگ بڑ پچاس کی ایوریج ہے سترہ سنچریز ہیں اور بیس فیفٹیز ہیں کتنی سترہ سنچریز ہیں اور بیس فیفٹیز ہیں لسٹ ایک ایکسپیرینس دیکھتے ہیں 94 یعنی کی 94 میچز کھیلے ہیں 3344 سنز بنائے ہیں 123 ہائیسٹ ہے 42.32 کی ایوریج ہے 42.32 کی ایوریج ہے اور آٹھ سنچریز ہیں اور بیس فیفٹیز ہیں کتنی ہیں آٹھ سنچریز اس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے طرح ذہن مرے ابھی حالی ہے چیمپنز ونڈے کپ ہوا تھا دو سنچریز اس میں انہوں نے بنائی ہیں مارخور کی نمائندی کرتے انہوں نے ڈالفن سے خلاف 113 رنز بنائے پھر مارخور کی نمائندی کرتے انہوں نے پینتھر سے خلاف 115 رنز بنائے سیکنڈ ہائیس سکورر ہے چیمپنز ونڈے کپ میں ٹاپ سکورر جو ہیں وہ عثمان خان ہے جنہوں نے چھے میچز کھیلے 272 رنز بنائے اور اس کے بعد انہوں نے چھے میچز کھیلے 250 رنز بنائے اس وقت پاکستان کے او ڈی آئی سکورٹ کیلئے کنسیڈر کیا جا رہا ہے میرا خیال اس سے بہتر چوائیس نہیں ہو سکی اور بہت سارے نام آ رہے ہیں ہم آپ کو جیسے سے ہمارے پاس معلومات آ رہی ہیں ہم آپ کو ان کے متعلق بھی جو آگاہ جاتے ہیں تو کامران اکلام سے متعلق ہمیں اپ ڈیٹ پلی ہے ہم نے ریکارڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے ان کی ہسٹری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ صلاحیت موجود ہے بس انہیں سائیڈ لائن کیا جاتا رہا کیونکہ در تھا اصل میں ایشو یہ ہے کہ اگر اس کو کھلا دیتے بھائی جان جو نام نہاد بہت بڑے سپر پاور بنے ہوئے ٹیم میں وہ چلے آتے ہیں وہ گھر چلے آتے ہیں اسی لئے انہوں نے موقع ہی نہیں دیا موقع دیتے ہیں تو یہ کھا جاتے ہیں ان کو پرحال تنقید کا وقت نہیں ہے اپریسیشن کا وقت ہے اور میرا خیال ہے آقیب جعویز اکتر رہے ہیں آج اس طرح سے وہ ڈومیسٹک پرفارمنس کو موقع دے رہے ہیں اور نام نہاد چرانیو کو ٹیم سے باہر کر رہے ہیں جو کہ پرفارمنس نہیں کر رہے اور اچھی بات ہے کہ جنہوں ڈومیسٹک دس 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 مارا بارا سال رگڑا کھایا ہوئے نویے میچز لسٹے کے کم نہیں ہوتے یہ بہت بڑا رگڑا ہے بہت بڑا رگڑا ہے دس کیارہ سال بارا سال آپ نے دومیسٹک کا رگڑا کھایا ہوئے رنز بنائے ہوئے سینچریہ بنائی ہوئے میچز یہ دوائے ہوئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا امید کرتے ہیں کہ اوشلی جب اس سے جائے تو وہاں بھی اچھا پرفارمن کریں جس طرح سے دومیسٹک میں کرتے رہے ہیں اور دومیسٹک کا لگہ کہیں نہ کہیں پرفارمن کری جاتا ہے